اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں ویوورز سب سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو ناظرین مصطفیٰ فارمیسی پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ان تک بار وقت پہنچ سکے شربت بیزوری کا استعمال کے مثال میں کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ویڈیو کوئی انڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی انفارمیشن مس نہ ہو پہلے تو میں آر ایڈی اپنے چینل مصطفیٰ فارمیسی پر رائزک انسٹا کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جن ویوورز نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو سکے بات کرتے ہیں شربت بیزوری کے بارے میں شربت بیزوری کے بہت سارے فوائد ہیں اس شربت کا استعمال اکثر گردوں کے مسائل جگر کے مسائل پیٹ کی بیماریوں کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گردوں کی بیماریوں جیسا کہ گردوں کا فیل ہو جانا وغیرہ میں شربت بیزوری کا استعمال کیا جاتا ہے شربت بیزوری گردے اور مسانے کی صفائی کرتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے موسم گرمہ میں شربت بزوری کا استعمال بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اس کے علاوہ شربت بزوری کے استعمال سے آپ کے ناکھون آپ کے بال آپ کی سکین آپ کے چہرے کا کلر بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آنکھوں کی بنائی کو بھی تیز کرتا ہے اس کے استعمال سے اندرونی بخار بھی ختم ہو جاتا ہے شربت بزوری جسم کی تھکن چہرے کی چھانیاں وغیرہ کو دور کرتا ہے نیا بلڈ پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ زہریلے ماتوں کو جسم سے خارج کرتا ہے اور جسم میں پانے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اس کے استعمال کے بے شمار فوائد ہیں اگر پتانے لگ جائیں تو یہ ویڈیو بھی کام پڑ جائے گی لیکن میں آپ کو مزید کچھ فوائد بتاتا ہوں جگر، مسانے کی گرمی اور پشاپ کی جنن کو دور کرتا ہے جگر، گردہ اور مسانے کو پشاپ لاکر صاف کرتا ہے جگر کی گرمی سے ہونے والے بخار میں بھی بے حد مفید ہے بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے پانی تھنڈا بھی لے سکتے ہیں اور نارمل بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس حساب سے پانی لے سکتے ہیں آپ نے شربتے وزوری کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح حلانا ہے تاکہ اس کے اجزاء اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو آپ نے ایک گلاس میں تین سے چار چمچ ڈالکار اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ اسے پی سکتے ہیں آپ اسے ریگولر استعمال کریں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے آپ اسے کھالی پیٹ استعمال کریں آپ نے اسے صبح نہ ہار مو استعمال کرنا ہے یا ناستے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں آپ اسے دو ماہ تک ریگولر استعمال کریں تاکہ آپ کو بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں زیادہ بہتر نتائج کے لیے دن میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں بات کریں اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایک بار پھر سے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو ناظرین مصطفیٰ فارمیسی پر نو ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ان تک پر وقت پہنچ سکے بیوورز ہماری ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ